اللہ علیہ وسلم کی شہدت کی مناسبت سے منقض ہوتی ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سہت وافت کے ساتھ طویز زندگی عطا فرمائے ان کی اس خدمت کا بہتینہ جرس و ثواب عطا فرمائے اور انہیں عرصے دراز تک اس خدمت کا انجام دے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی مجلس مرے واجبہ اچرام انعیت حسین جن کا ہم لوگ گھرروں طور پر انتوبائی کہتے ہیں ان کے اہلیہ کی برسی ہے اور یہ عنایت بھائی اب تظہرے کے ارجائے ہیں لیکن اپنے دور میں بڑی خدمات ان انجام دی ہیں بہت زیادہ لوگ کام آئے ہیں فلاہی کام جیسا کہ سرکار دعالہ مزیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ خیر الناس من نفع الناس لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب کو فیض پہنچائے تمہارے معترمین آئیت صاحب نے اپنے دور میں جب گورنمنٹ کے ایک بڑے عوضے پر فائض تھے بہت فیض پہنچائے بندگان خدا کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ رکھے پچھتے سال لیہ میں تھے جہاں ان کی اہلیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی میں ان کو تعذیب بھی پیش کرتا ہوں اور رب کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے اہلیہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائیں انہ جنت الفردہ اس کی نعمتوں سے سر فراز فرمائیں روز محشر خاتون جنت کے شفاعت نصیب فرمائیں مل کے درود پڑھنے محمد وعالی امام پر موزز عالم دین آپ کے امام جماعت بھی تشریف فرمائیں ان کے اجازت سے چند ماروزات غور کیجئے گا یہ آئی جو میں پڑھی ہے آٹھ سال پہلے اسی تاریخ کو یہاں سے پڑھ چکا ہوں لیکن کچھ باتیں اس دن عرض کی تھی کچھ باتیں عرض کروں لیکن اس سے پہلے دو انسانوں کے درمیان جو پہلا رشتہ قائم ہوا ہے وہ انسان اور اس کی شریکہ ہاتھ کے رشتہ ہے حضرت آدم پیدا ہوئے اللہ نے ان کی منزلت کو نمائع کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو بز میں ملکوت میں جو تھے ان کو سجدہ کرنے کا حکم تھا سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے جو منعرف ہو گیا اب اس سے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کچھ لوگ اس سے غلط فہمی میں ہیں کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا حالانکہ قطعہ ایسا نہیں قرآن نے واضح کہا ہے کان من الجن اللہ ابلیس کان من الجن ففسقان رامبر ربی وہ جنوں میں سے تھا جنات میں سے تھا اللہ کی نافرمانی کی اور بز میں سے نکال آگیا اس سے پہلے جہاں فرشتوں کو عبادت کرنے کے اجازت تھی اسی جنگہ ابلیس کو بھی شریک عبادت ہونے کی اجازت تھی جب حکم گوا تو ان سب کو حکم تھا کہ جو اس بزم میں شریک تھے بزم عبادت میں جو شریک تھے سب کو حکم تھا تو فرشتوں نے اطاعت کی ابنے سے نافرمانی کی اس کے بنا پر بزم سے نکال آگیا اور چونکہ اس نے برسا برساک وہاں پر عبادت کی تھی تو اس نے کہا میرے اس کے سرے میں مجھے کچھ محلت دے دیں تو خدرت نے کہا تو مجھے محلت دیں گے تو یہ بات واضح ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا جنات آگ کی مخلوق ہیں فرشتے نور کی مخلوق ہیں جنات آگ کی مخلوق ہیں اس لئے جب قدرت نے پوچھا کہ ماں مانا کہا اللہ تسجنی زمتق جب میں نے حکم دیا تھا تو انہیں سجدہ کیوں نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا خلقتہو من تین خلقتنی من نار انہیں اسے مٹی سے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے پیدا کیا آگ بڑی ہے اس سے میں نے سجدہ نہیں کیا تو یہ بلکل واضح ہے کہ جنات میں سے تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا فرشتہ کبھی انحراف کر ہی نہیں سکتا جنات میں ہر قسم کے موجود ہیں سورة جن پڑھئے جنات میں بھی اسی طرح فرقیں ہیں جہتے ہیں ہمارے ہی آئیں ان میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں منافق بھی ہیں مشرق بھی ہیں یہ سورة جن میں جو قرآن مجید کے سوروں میں سے سیونٹی ٹون سورہ ہے آپ پڑھیں کہ اس میں سارے فرقیں ہیں تو جنات کی ہی ہے ہو سکتا ہے کہ ایمان لائیں یا ایمان نہ رائیں مگر فرشتے کی ہاں ایسے کوئی امکان نہیں ہے جسے اللہ نے جس حالت پر پیدا کی اس میں رہے گا جیسا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن پر تعلیم علیہ السلام نیہ نیہ جو بلاغہ میں فرشتوں کی بہت تفسیر سے گفتو کی ہے کچھ حالت رکو میں سر نہیں اٹھا سکتا کچھ سجدے میں اسی سجدے میں حالت پریں گے کچھ قیام میں کائنات کے امور کو انجام دینے میں مصروف ہیں وہ کائنات کے امور کو انجام دیتے رہیں گے اسی لئے انتیسے باروں میں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا وہ فرشتے بھی ہیں جو کائنات میں معاملات کی تدبیر میں مصروف ہیں تو اس لئے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عبلیس جنہوں جنات میں سے تھا آتشی مخلوق ہیں فرشتے معصوم ہیں نوری مخلوق ہیں درود پڑھنے محمد وعلمان تو وہ عرصے دراز تک ہوا رہا پھر اپنی نافرمانی کے معنی پر وہاں سے نکالا گیا سجدے کا حکم تھا یہ انسان کے عظمت کو اللہ اعلان کر رہا کہ دیکھو ہم نے جسے زمین پر اپنا نمائندہ بنایا ہے ہماری نگاہ میں اتنا معزز ہے کہ ہم سارے فرشتوں کو حکم دے رہے اس کو سجدہ کریں گا آج جو سجدہ کرے گا اس کے ماضی کا ہر سجدہ قابل حکم اور آج جو سجدہ نہیں کرے گا اس کے ماضی کا کوئی سجدہ قابل حکم نہیں اس لیے کہ سجدہ خالد کے حکم کی اطاعت کا نام ہے اپنی مرضی چلانے کا نام نہیں ہے خالد کے حکم کی اطاعت کا نام ہے جب وہ حکم دے گا سجدہ کرو سجدہ کرو جب وہ حکم ہے سجدہ نہیں کرو نہیں کرو تو آدم علیہ السلام بن گئے مسجود ملائک بن گئے جنت میں رہنے لگے ساری نعمتیں ان کے لئے وافت تھیں سوائک در افت کے پورے جنت میں جہاں اب ایک آدمی تنہا کہاں زندگی گزارے گا کتنے بھل کھا لے گا کتنا گھوم لے گا کتنا ٹہل لے گا تو اللہ نے ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے جنب حوا کو پیدا کر دیا ہمارے دوست تھے وہ کہاں کرتے تھے کہ جناب حوا بڑی خوش قسمت تھی میں نے کہا جناب کیا وجہ ہے کہ بہت خوش قسمت تھی کہ لے اس لئے بہت خوش قسمت تھی کہ ان کی کوئی ساس نہیں تھی میں نے کہا اگر یہی معیار ہے خوش قسمتی کا تو ان سے زیادہ خوش قسمت کوئی جناب مریم ہے کہ جن کے نہ کوئی بہو تھی نہ کوئی ساس تھی درود پر لے محمد عزیز نہ وہ کسی کے ساس نہ ان کی کوئی ساس تو حوا کو پیدا ہے کہنا میں اس کی بڑی خوبصورت داستان ہے حضرت آدم سو رہے تھے اللہ نے اسی دوران حوا کو پیدا کر دیا اور جہاں آدم سو رہے تھے وہ سرہ نے بیٹھا دیا بیٹھو یہاں آدم کی آنکھ کھلی دیکھا حوا بیٹھی وہ اور سے دیکھا تم کون ہو انہوں نے کہا امراہ تو میں کہا رہا تھا اچھا کس لئے پیدا کی گئی ہوں آپ کے ساتھ رہنے کے لئے پیدا کی اچھا میرے ساتھ رہو یہ بات ہو رہی ہے قدرت کے طرف سے خطاو ہے آدم یہ جو مخلوق ہم نے پیدا کی ہے دیکھ رہو جی دیکھ رہو اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو جی اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو کوئی تو ہوں میرے ساتھ بات کرنے والا تو دونوں کا نکاح پڑھوا دیا یہ پہلا نکاح تھا جو کائنات میں پڑھا گیا آبِ محبوہ کا اور اس کے بعد کرولوں نے کہا عربوں نے کہا کھربوں جتنی بھی حق سو سکتے ہیں سب نکاح ہوتے رہے ہیں لیکن اب تک کائنات میں جتنے نکاح ہوئے ہیں ان میں ایک نکاح سب سے بلند مرتبہ اور وہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وآلہ مولا کائنات سے کہ جس میں شوہر بھی معصوم ہے زوجہ بھی معصوم ہے اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی جس میں شوہر بھی معصوم ہو زوجہ بھی معصوم انبیاء سب معصوم ہیں ایک لات چوبیس سب سب معصوم ہیں مولا کے علاوہ گیارہ امام سب معصوم مگر نہ کسی نبی کی زوجہ معصوم ہے نہ باتی امام سے کسی امام کی زوجہ معصوم ہے واحد مثال کائنات جس میں شوہر بھی معصوم زوجہ بھی معصوم ہے وہ شہزاد یہ کونین کی مثالیں خاتون جنتی انسیہ ہو رہا جنب فاطمہ زہرہ السلام اللہ اللہ نے ایسا جوڑا پیدا کیا نبی کے گھر کی بیٹی تو اللہ کے گھر میں آنے والا بیٹا جسے اللہ نے اپنے گھر میں ہوتا رہا قصیرہ میسرن شدی سعادت بقعبہ ولادت ممس شہادت میرے مولا کے لئے کسی کو شرف نہیں ملا کہ قابے میں ولادت ہو مسجد میں شہادت ہو یہ تاریخی حدیقت بھی ہے کہ نہ مولا سے پیدا اللہ کے گھر میں کوئی پیدا ہوا نہ مولا کے بعد کوئی گھر میں پیدا ہوا اور میں یہ عرص کرتا ہوں کہ صرف تاریخی حقیقت نہیں ہے انتظامِ قدرت ہے کہ کوئی پیدا نہ ہونے پائے غور کیجئے جوارس کر رہا ہوں قدرت نے انتظام کیا کوئی پیدا نہ ہونے پائے اس کی واضح مثال ایک خاتون ہے جن کی پیدائش ہوئی تھی اللہ کے گھر کی خدمت کے لئے وہ جناب مریم ہے جن کی منت مانی تھی پالنے والے ہیں مجھے تجھو اولاد دے گا میں تیرے گھر کی خدمت کے لئے وقف کرتا ہوں مریم دنیا میں آئی علیہ کے گھر کی خدمت پر معمول ہو گئی سونا جاگنا اٹھنا پیٹھنا ہے عبادت کرنا کھانا پینا سب اللہ کے گھر میں وہ خاص ضرورت جس کے لئے انسان کے لئے گھر سے بھارتے ہیں جاتی تھے ہی باقی گھر میں رہتی تھے اب غور کیجئے کوئی خاتون جس گھر میں رہتی ہو ماں بننے کا وقت آئے تو اسی گھر میں اگر بچے کی پیدائش ہو جائے تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہو سکتا کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا اور ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں جس خاتون کی ہاں بچے کے آمد ہو اسے پردے کے اندر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے ہسٹویٹل میں بھی لیبر روم الگ ہوتا ہے جس پر پردے ڈال دی جاتے ہیں یہ چانے والا ہے تو کسی بھی خاتون کے یہاں جب بچے کی آمد کا وقت ہو اسے گھر کے اندر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے گھر سے باہر نہیں بھیجی جاتی لیکن جو کہ اللہ اس شرف کو مخصوص رکھنا چاہتا تھا مولا کائنات امیر الممنین علم نے بی طالب علیہ السلام کر لی اس لیے جناب مریم جو بچپن سے اس گھر میں رہتی تھی انہیں حکم ہوا اے مریم یہ عبادت خانہ ہے زدہ خانہ نہیں ہے گھر سے باہر تو شک لے جائیے مریم گھر سے باہر گئی درخت کے نیچے بیٹھیں اور وہیں جناب عیسیٰ کی بیدات ہوتی اس لیے آپ دیکھیں ہر سال پچیس دسمبر جب آتی ہے تو مسیحی حضرات درختوں کو سجاتے ہیں روشنی بگاتے ہیں طریقے سے اس کو خوبصورت بناتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں کرسمس ٹری کرسمس کا درخت چونکہ جناب عیسیٰ کی بیدائی درخت کی نیچے ہوئی تھی تو جناب مریم جو بچپن سے اللہ کے گھر کے خدمت پر معمور تھی مگر جب بچے کی آمد کا وقت آیا تو قدرت نے گھر سے باہر جائیے اور جناب فاطمہ بنت حسد جو اللہ کے گھر کی خدمت پر معمور نہیں تھی سردار مکہ کے گھر میں زندگی گزار رہی تھی جب ادائے امانت کا وقت آیا یا مولا کی دنیا میں آمد کا وقت آیا تو کوئی قدرتی کشش تھی جو انہیں گھر سے دیکھا چلی خانے کعبہ تک پہنچیں غدا سے کعبہ کو ہاتھ میں تھاما اے پالنے والے میں تیرے انبیاء پر یقین بڑھتی ہوں تیری شریعتوں پر ایمان بڑھتی ہوں تجھے اس گھر کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں پروان چاہ رہا ہے میری مشکل کو آسان فرما ادھر جناب فاطمہ بنت حسد کی دعا چلی ادھر اللہ کے گھر میں نیا در قائم ہو گیا اور جناب فاطمہ بنت حسد کمال اتمنان کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی اب غور کیجئے گا صاحبان دانش موجود ہے اگر کوئی خاتون تکلیف کے عالم میں کسی دیوار کے پاس کھڑی ہو اور اچانک دیوار شک ہو جائے فطرت ہی ہے قدم پیچھے ہٹے گا آگے نہیں بڑھے گا مگر کوئی تاریخ نہیں کہہ سکتی کہ جب خان کعبہ میں نیا در پیدا ہوا شکاف پیدا ہوا تو جناب فاطمہ بنت حسد کا قدم تیچھے ہٹا ہو بلکہ کمال اتمنان کے ساتھ اس دروازے سے داخل ہو گئی جس سے دو باتیں واقع ہیں ایک تو یہ جناب فاطمہ بنت حسد کوئی عام معمولی خاتون نہیں ہے ایک بابصیرت مومنہ ہیں جو جانتی ہیں میں نے جو دعا مانگی تھی جواب دعا کی توپہ اللہ نے میرے لئے نیا در قائم کیا اور دوسری بات یہ ہے فاطمہ بنت حسد ماں ہیں اس ولی کردگار کی جس کا قدم کبھی پیچھے ہٹا نہیں غیروں میں اور مولا میں فرق یہی کہ غیر کہیں ڈٹا نہیں مولا کہیں ہٹا نہیں کمال اتمنان کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی اور دروازہ وہ ایسی بن ہو گیا جناب ابن ابباس کہتے ہیں ہر ممکن کوشش کی گئی کہ اس دروازے کھولا جائے نہیں کھلا نہیں کھلا تین دن جب مہمانی مکمل ہو گئی تو دروازہ کھل گیا فاطمہ بنت حسد واپس آئیں باہر آئیں باہر آئیں دروازے پر اللہ کے رسول استقبال کے لئے موجود تھے کتنی حسین آمد ہے گھر میں کتنی حسین دوانی کی گھر سے جب آئیں تو اللہ نے خود استقبال کیا گھر میں نیا در قائم کر گئے اور جب نکنی تو اللہ کے رسول نے بڑھ کر استقبال کیا بچے کو ہاتھوں پر لیا آگے پڑھے جناب ابو طالب کے سپورت کیا جناب ابو طالب بچے کو لے کر کوہے ابو قبیس پر گئے منتحل عمال شیخ حباس قنمی کی کتاب جن کی مفاقی جنان بہت مغروف وہ دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر نے جناب ابو طالب کے سپورت بچے کو کیا جناب ابو طالب لے کر کوہے ابو قبیس پر گئے اور جا کر دو شیر خدا کی بارگاہ میں پیش گئے اے پالنے والے میں ترہا شکر ادا ہوں کہ تُو نے مجھے ایک بہت ہی کامل فرزند کا کیا ہے صحت مند ہے تندرست ہے طوانہ ہے خوبصورت ہے اے پالنے والے جس طرح تُو نے اپنے کرم سے یہ فرزند مجھے عطا کیا ہے اس کا نام بھی تُو عطا فرمائے یہ ہیں جناب ابو طالب ابھی پیغمبر کے ادانے رسالت کو دس برس باقی ہیں کہتے پالنے والے یہ جو فرزند تُو نے عطا کیا اس کا نام بھی تُو عطا فرمائے راضی کہتا ہے ادھر جناب ابو طالب کی دعا چلی ادھر ہم نے دیکھا آسمان سے ایک تختی آ رہی ہے سنہری تختی آئی ہے اور جناب ابو طالب کے آغوش میں گر پڑی اس تختی میں لکھا ہوا تھا جس طرح انہوں نے دو شیر میں اپنی فریاد پیش کی تھی اس نے جواب میں بھی دو شیر پیش کی گئے تھے اے ابو طالب ہم نے اپنے لطف و کرم سے یہ تمہیں نادر فرزند بتا کیا ہے اور میں نے اس کا نام بھی اپنے نام سے نکالا ہے میں عرش پر علی ہوں یہ فرش پر علی ہے تو اللہ کے گھر سے داماد آئے گا نبی کے گھر کی بیٹی ہے تو اللہ کے گھر سے داماد آئے گا کتنی حجیب منزل ہے سرکارِ عالم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حدیث ہے مولا کے بارے میں اور بڑی نادر حدیث ہے براہ ذہن سنت کے ایک بہت اچھی کتاب ہے بڑی معروف کتاب ہے ینابیو المغدد اس کے مولف ہے علامہ سلیمان قندوزی جو فلسطین کے مفتی آزم تھے اتنے بڑے عالم تھے فلسطین کے مفتی آزم ہنفی تھے کتاب دیکھے ینابیو المغدد مغدد کے سرچشمیں اس میں خدیث لکھی اللہ حدیث ہے یا علی اوٹیت سلاسا لم اوٹا مثلہن علی تمہیں تین خصوصیات ایسی ملی جیسی خود مجھے نہیں ملی کسی اور کا کیا تذکرہ خود مجھے نہیں ملی پہلی خصوصیت تمہیں فاطمہ جیسی شریک ہے آپ میں کون فاطمہ وہ جسے اللہ نے اپنے نبی کو عرش پر بڑھا کر بطور تحفہ عطا کیا پندر میں پارے کا آغاز سبحان اللہ اللہ اصرہ بعبدہی لیلن مل المسجد الحرام ال المسجد الاخصر اللہ بارکنا ہو لہو لنریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع البسیر پاک اور بین عز اللہ جو اپنے بندے خاص کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اخصر پڑھ لے گئے کیوں نے گیا لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں اپنی نشانیاں کا مشاہدہ کھائیں یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ ایک بہت اچھا بنگلہ بنائیں ہمارے مصطفیٰن قازمی صاحب کا بنگلہ ہے تو ماشاءاللہ کیا شاندار بنگلہ ہے کوئی بہت اچھا بنگلہ بنائے ہیں اور آپ کی خواہش ہو کہ میرا خاص دوست اس بنگلے کو دیکھنے آئے آپ نے دعوی دی اس خاص دوست کو بھئی آئیے میرا بنگلہ دیکھیں میں نے بڑی محنس سے بہت اچھے طریقے سے بایا ہے اب اگر وہ آنے والا مہمان بہت معزز ہے تو اس کے لئے سواری بھی بھیجی جائے گی اس سے زیادہ معزز ہے تو سواری کے ساتھ نمائندہ بھی بھیجا جائے گا اللہ اپنے محبوب کو بلاراتا کائنات کا مشاہدہ کرانے کے لئے تو سواری بھیجی جسے براغ کہتے ہیں نمائندہ بھی بھیجا جسے جبری امین کہتے ہیں تو اس شان کے ساتھ بلایا جب اس شان کے ساتھ بلایا تو کچھ تحفہ بھی عطا کرے گا اس سفر میراج میں مالک دو جہاں نے اپنے حبیب کو جو تحفہ دیئے ہیں انہیں خاص تحفہ خاتون جنب جناب فاطمہ زہرہ اسی لئے روایت میں موجود ہے کہ جب شہزادی پیغمبر کے پاس تشریف لاتی تھی پیغمبر پیشانی کو چومتے بھی تھے اور سومتے بھی تھے ایک خاتون نے کہا کہ آپ ہر باپ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتا ہے آپ چومنے کے ساتھ سومتے کیوں ہیں فرمایا جب میں فاطمہ کی پیشانی سومتا ہوں تو مجھے جنت کی خشبو آگی ہے اس سے کہ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عرش بھر بلا کر آیا دو روایتیں اور میں پیش کرنوں صحیح بخاری سے صحیح بخاری کے بارے میں ہمارے برادان کا نظریہ ہے السحح الكتاب بادر کتاب الباری ہوا السححیح البخار اللہ کی کتاب براد سب سے زیر کتاب خیر اس کی دو روایتیں اللہ اکبر یہ روایتیں ایک روایت یہ ہے راوی کہتا ہے صحابی جب ہمیں کوئی بڑی ضرورت دردیش ہوتی تھی سرکار دو عالم سے اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ترخواست کریں اور ہماری ترخواست رد نہ ہو تو ہم پیغمبر کو واسطہ دیتے تھے شہزادی کا اللہ کے رسول آپ کو آپ کی بیٹی فاطمہ زہرہ کا واسطہ آئے راوی کہتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے شہزادی کے حوالے سے پیغمبر سے کوئی درخواست کی ہو اور درخواست رد ہو گئی بلکہ ہمیشہ پیغمبری درخواست کو قبول کیا اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح پیغمبر کو شہزادی کا واسطہ دیا جائے اور وہ دعا رد نہیں ہوتی درخواست رد نہیں ہوتی اگر ہم اللہ کے بارگاہوں نے شہزادی کا واسطہ دے کر کوئی درخواست پیش کریں تو جس طرح پیغمبر درخواست رد نہیں کرتے تھے مالک دوجہ بھی ہماری درخواست رد نہیں کریں اور پھر اسی بخاری کروائے اللہ اکبر کیا مرتبہ شہزادی کا اللہ ناراض ہوگا اگر شہزادی ناراض اللہ راضی رہے گا اگر شہزادی ناراض اللہ اکبر یہ دو روایتیں میں آتھ کے خدمت میں صحیح بخاری سے پیش کی اور آپ اپنی ایک کتاب سے روایت پیش کریں عالم دین موزد موجود ہیں تشریح بات میں ان سے معلوم کر لیے گا یہ روایت ہے جارویں آقا حضرت امامہ حسن اس قریب صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بلیغ روایت بہت بلیغ روایت فرماتے ہیں امام اور آپ جانتے ہیں احمی تاہرین مشیعت بروردگار کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتے جس طرح پیغمبر کی ذات بغیر وحی کے بات نہیں کرتے اسی طرح احمی تاہرین بغیر مشیعت بروردگار کے بات بات نہیں کر سکتے اسے قرآن کے آیتے ہیں مَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَعَانَ اہلِ بہتِ بیغمبر تم صرف وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتے ہو تو یہ زمین پر مشیعت بروردگار کے نمائندے ہیں امام کیا فرماتے ہیں شہزادی کے بارے اللہ حبیر ہماری جانے قربان ہو شہزادی بار فرماتے ہیں یاد رکھو نَحْنُ حُجَّتُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ امام کو فرمانے ہیں عَلَى الْخَلْقِ وَجَدَّتُنَا فَاطِمَةُ الزَّهْرَى حُجَّتُنْ عَلَيْنَا گیارن امام فرماتے ہیں ہم آئین میں تحرین بندوں پر اللہ کے حُجَّت ہیں مگر ہم سب پر جو ذات حُجَّت ہے وہ ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نَحْنَ حُجَّتُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ ہم سب حُجَّت ہیں بندوں پر لیکن ہم پر جو ذات حُجَّت ہے وہ شہزاد یہ کون ہے ان کے ذات اکران شہزاد یہ کون ہے غیر معمولی منزل ہوتی غیر معمولی منزل ہے ایک اور روایت پیش کرنے چھٹے امام حضرت جعفر صلی اللہ علیہ السلام سے کیا روایت ہیں ایک شہز آیا اور آ کر اس نے کہا فرزند رسول شہزادی کا نام فاطمہ کیوں ہے فرنہ فاطمہ چھوڑانے والا فاطمہ چھوڑانے والی چونکہ اپنے چاہنے والوں کو عطاق گزاروں کو عطاق جنم سے چھوڑانے والی ہیں اس لئے ان کا نام فاطمہ خراب ہے راوی نے اس کی صدق تیبنا رسول اللہ فرزند رسول آپ نے سچ فرمائے یہ فرمائیے لقب زہرہ کیوں ہے فرمائے زہرہ چمن کی رونق اور روشنی کہتے ہیں علی و فاطمہ جب جنت میں کسی بات پر مسکرائیں گے تو ان کے مسکرانے سے ہر مومن ہر مومنہ کے گھر میں کروشنی پہنچ جائے گی اس کی مناسبت سے لقب زہرہ خراب ہے پوچھا لقب بطول کیوں ہے فرمائے تم نہیں جانتے تمام خواتین کو ہر مہینے کچھ مجبوریاں دائے ہوتی ہیں اللہ نے اس بی بی کو ان تمام مجبوریوں سے پاک رکھا ہے اس سے لقب بطول خراب آئے راوی پوچھتا جا رہا ہے امام فرماتے جا رہے ہیں روایت یقینہ آپ کی سنی ہوگی ایام شہادت معصوم آخری بات اس نے پوچھا لقب راضیہ کیوں ہے فرمائے جنگ کے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے ہیں باپ تکریفیں اٹھا رہے ہیں دین کے خاطر راضی ہیں پتھر کھا رہا ہے راضی ہیں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں راضی ہیں شوہب جنگوں میں زخمی ہو رہا ہے راضی ہیں گھر میں فقر و فاقع راضی ہیں مشکلات دہر ہیں راضی ہیں چونکہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی اس سے لقب راضیہ پر آتا ہے اسے کہا صدق ابن رسول اللہ فرزند رسول آپ نے صحیح فرمائے یہ فرمائے پھر لقب مرضیہ کیوں ہے صاحبان دانش کو مجھ پائیں راضیہ تو اس لیے کہ یہ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی مگر یہ فرمائے ان کے لقب مرضیہ کیوں ہے امام فرماتے ہیں راضیہ تو اس لیے کہ یہ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی مرضیہ اس لیے کہ اللہ ان کے ہر فیصلے سے راضی راضیتا مرضیہ یہ اس سے راضی ہیں وہ ان سے راضی ہیں اللہ اکبر کون اندازہ کر سکتا ہے شہزادی کے عظمت جلالت کا ہماری بھابی صاحب اور انعائز صاحب کے لئے دنیا صلی اللہ ان کو جوار جناب سید عالمین میں جگہ عطا فرمائے مل کے دروت پڑھ لے محمد عالم یہ مجالس امام حسن مرتبال صلی اللہ سلام کے شہادت کے مناسبت زیادہ باتیں تو کل ارز کروں گا مگر ایک دو باتیں ارز کرتا جن تاکہ آج کے شب آج کا دن جو ان کی تاریخ خاص دن ہے ان کے ذکر سے خالی نہ رہ امام حسن مرتبال ہمارے دوسرے امام بارے امام میں سے دوسرے امام جب قرآن کے آیت ناطر ہوئی اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی لبی مکم اطاعت کر اللہ کی اطاعت کر رسول کی اور اپنے صاحبان عمر کی اس کے بارے میں امام فخر الدین راضی نے بڑی خوبصورت بات کہی فخر الدین راضی کی تفسیر سب سے بڑی ہے اس کا اثر نام مفاتی غیر ہے لیکن بہت بڑی تفسیر اس کا نام تفسیر کبیر مشہور ہے بتیس زندے وہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں اور اس پر غور کیجئے لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اطاعت اللہ کی اطاعت رسول کی اور صاحبان عمل کی اطاعت تین واجب پرات دی گئی مگر لفظ اطیو دو رکھا گیا اطاعت تین اللہ کی اطاعت اس کے لئے لفظ اطیو دوسر اطیو اطیو رسول رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت کرو اطاعت تین لفظ اطیو دو وہ کہتے ہیں کس کی وجہی ہے اللہ بے نیاز ہے کوئی اس کے مثل نہیں اس کے اطاعت الگ ہے اس کے اطاعت خالق کے اطاعت اس سے اس کے لفظ اطیو اطیو اطاعت بعد میں دو اطاعت ہیں رسول کے اطاعت اور ارمد کے اطاعت یہ دونوں اطاعت ہیں حادی برحق اطاعت ہیں اس لفظ ایک رکھا دونوں کے جسی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جیسی اطاعت رسول کے فرض ہے وہ اسی اطاعت انہی لفظ بھی فرض ہے اور لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ لفظ اطیو اس بات کو واضح کرتا کہ اطاعت کرو ایفسلوٹ اطاعت ہے جس میں کوئی شرق نہیں کب اطاعت کرو مسجد میں اطاعت کرو بینements اطاعت کرو عمر میں اطاعت نہیں اabsین اطاعت مکمل اطاعت جس میں کوئی اطاعت کہتے ہیں کہ مکمل اطاعت اسی کی ہو سکتی ہے جس سے غلطی کا امکان نہ ہو مکمل اطاعت اسی کی ہو سکتی ہے جس سے غلطی کا امکان نہ ہو تو یہ آیت اسま کی دلیل ہے اور یہ بات واضح کر رہے ہیں جس طریقی آیت پیغمبر کے ذات کو معصوم قرار دیتی ہے اسی طرح سے اطاعت کو بھی معصوم قرار دیتی ہے بروت پہلے محمد الرحمن اتیو اللہ و اتیو رسول اولیہ امیلنی کا پیغمبر سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے فرق کیا و فرمایا ان میں پہلے علی ہیں پھر حسن ہیں پھر باقی اماموں کے نام نہیں ہیں وہ آپ سے بات میں ارز کرو غور کیجئے گا امام حسن ہمارے دوسرے امام ہیں لیکن بچوں کے خطے ارز کرو بزرگتے ہیں سب باقی میں ایک اعتبار سے امام حسن پہلے ہیں ایک اعتبار سے دوسرے ہیں ایک اعتبار سے تیسرے ہیں اعتبار سے چوتھے ہیں اور اہل سنت کے ایک اعتبار سے پانچ میں ہیں امام حسن مشتبہ پہدے بھی ہیں ایک انوان دوسرے بھی ہیں ایک انوان تیسرے بھی ہیں ایک انوان چوتھے بھی ہیں ایک انوان اہل سنت کے مقولہ کے مطابق پانچ میں بھی ہیں پہدے کیسے ہیں پیغمبر کے پہلے نواز سے علیہ فاطمہ کے پہلے بیٹے دوسرے کیسے ہیں امام نے دوسرے تیسرے کیسے تیسرے ہادی برحق ہیں پہلے ہادی برحق ہیں پیغمبر ہیں دوسرے ہادی برحق علی ہیں تیسرے ہادی برحق امام حسن ہیں چوتھے ہیں معصومین میں چوتھے ہیں جو ہم نام دیں گے پہلے معصوم پیغمبر پھر علی پھر فاکمہ پھر حسن تو معصوم علیہ سے چوتھے ہیں برادہ ہیں سنت نے خلافت راشدہ پہ امام حسن تک پہنچا جا اور وہ کہتے ہیں کہ پانچ میں خلیفہ راشد امام حسن ملتبا تو وہ ہمارے مسلک میں تو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے بھی ہیں برحالی سنت کا مسلک اعتبار سے وہ پانچ میں بھی ہیں بروت پڑھنے ہیں محمد و حال محمد جن کی زندگی غیر معمولی زندگی ہے غیر معمولی زندگی جنگ جمل میں برابر کی شجاعت نظر آ رہی تھی باپ اور بیٹی کی باپ اور بیٹی کی شجاعت ایک انداز کی نظر آ رہی تھی ایک موقع آیا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا بعد پھیل نہ جائے ایک موقع ہے کہ جو حودش تھا جس پر وہ تشریف فرما تھی اس کو ساتھیوں نے گھر رکھا تھا اور جنگ اختام پذیر نہیں ہو رہی تھی امام نے اپنے بیٹے جناب محمد ابن حنفیہ کو دے جا کہ جاؤ حودش کو گرا دو جنگ ختم ہو جائے گی جناب محمد ابن حنفیہ گئے مگر حودش کو گرا دے کامیاب نہیں ہوئے پھر مولانے امام حسن کو بے جا امام حسن تشریف لے گئے وہ تشریف کے ساتھ حودش کو گرایا اور جنگ اختتام کو پہنچی اب غور کیجئے محمد ابن حنفیہ بھی علی کے بیٹے امام حسن بھی علی کے بیٹے جب علی کے دو بیٹے برابر نہیں ہیں تو باقی امت کے دو کیسے برابر کھا دیا تو امام حسن مشتبہ کے شجاعت غیر محمدی تھے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ جمل کی فتح میں بڑا حصہ امام حسن مشتبہ کی شجاعت کی جب آپ نے حوجت کو گرا دیا تو پھر لوگوں میں بھدر مچ گئی اور اس کے بعد وہ مرحل آیا کہ جب جب ان محتمہ نے اعلان کیا کہ نہ ہم واپس جائیں گے علی کے مقابلے برانے والی ہیں زوجہ رسول اور علی مقابلے برانے والی ہیں ابھی آپ مرسی میں سن رہے تھے کہ امام حسن کا جنازے کو رسول کے پہلوں میں نہیں دفن کیا رسول کے پہلوں میں نہیں دفن کر دیا دونوں بھائیوں کے جسن پر تینوں کی بارش ہوئی ہیں امام حسن کے جنازے پر تینوں کی بارش ہے اور مظلوم کربلا کے جسن بارش پر اتنے دیئے نگے تھے کہ جب امام رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تو پورا جسن تینوں میں سے دوبا فور کہ چہرہ نظر نہیں آیا امام آتے ہیں وسیعت فرماتے ہیں اے ذہنہ تم کو سلام اے انہِ کلسون تم کو سلام اے رخیہ تم کو سلام امام کی کلیس حضات ان کو سلام زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں جو سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا اس طرح امدس کو سلام جس گلے پر کن خنجر چلا اس گلو ناظری کو سلام جس لاش پر گھوڑے سوڑا گئے اس جس میں مبارک کو سلام اللہ اکبر ہے میرا دلی چاہتا ہے ارز کرو امام مظلوم آپ اپنے بھائی کے جنادے کو لے گئے تبر حصول تک بندانہ کے پہلے میں دفن کریں مگر ظالم ان موقع نہیں دیا اور آپ کو وہاں بھر لانا پڑا مگر اے میرے امام آپ نے بھجنت البقی میں اپنی ماں کے برابر میں بلے بھائی کو بلے احترام سے دفن کیا ہو بلے احترام سے دفن کیا سارا مدینہ شریک تھا ہر زبان پر یہ جملہ تھا واہ حسنا واہ ماما مگر میرے مولا آپ اپنے بڑے بھائی کا جنازہ تو ماں کے قبر میں بہدو میں دفن کرسکے مگر اسے آشور آپ کا لاشا زمین گرم پر بڑا ہوگا کوئی دفن کرنے والا نہ ہوگا بلکہ ظالموں کے جرم سے حکم ہوگا کہ گھوڑوں کی تابوں سے لاش کو پانال کر دیا جائے عزیزان محترم آپ بھی اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھاتے ہیں کبھی باپ کا جنازہ کبھی بڑے بھائی کا جنازہ کبھی اسی اور کا جنازہ حکم شریعت ہے جنازے کو لے کر چلو آہستہ لے کر چلنا دیکھو کوئی چھوکر نہ لگنے پا ہے جس پیغمبر کا حکم تھا جنازے کو چھوکر نہ لگنے پا ہے اسی پیغمبر کے ایک نوازے کے جسے پر تیروں کی بوچار کی گئی اور دوسرے نوازے کے جس پر گھوڑوں کو دعایا گیا عجب نہیں جنت البطی سے سیدہ کی فریاد آ رہی ہوگی ہائے میرا حسین جسے ٹکی دیس دیس کربالہ تھا گور غریبہ میں لاشا بابال کیا جا رہا ہے واہ محمد آم واہ حسنا اے نانا اے نانا آئیے نوازے کرام دیکھیں حسین کربلا کے سر ضرور لاش گھوڑوں کے جانبات محمد کی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ خدا وندہ ہمارے اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں حب ارے گناہانِ صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرماؤں حاضرینِ مجلس کو فردن فردن ان کی جملہ آجات میں کامیابی عطا فرماؤں مرہومین کی مغفرت فرماؤں خاص طور سے آپ عزا سے اعتماع سے سور مبارک اے فاطمہ تھی سیدہ جمال آرہ بنت سید علی اصغر صاحب زوجہ تھی جناب انعیت حسین صاحب الفاتحہ